موسیقی دوہزار پانچ کو گزرے ہوئے آج دس سال ہو گئے ہیں بٹن دس سالوں کی یادیں میرے زین میں اسی طرح ترو تازہ ہیں جیسے یہ کل کی بات ہو اس زمانے میں جب یہ انگرو فوڈز کی بنیاد رکھی گئی تو ان لوگوں میں ایک نیا جذبہ ایک عجیب قسم کی کیفیت اور ایک ولولہ تھا علامہ اکبال نے شاید انہی لوگوں کے لیے کہا ہے مقام شوق کچیوں کا بس کا نہیں یہ شاید انہی کا شوق ہے جن کے حسنے ہیں زیادہ ٹین یارز اف انگرو فوڈز واو کیا بات ہے کتنی کمپنیاں جو ہیں وہ دس سال میں تنی ترقی کرتی ہیں انگرو فوڈز is one of them اور ہم نے کس طرح ترقی کی یہ it's our passion, it's our belief it's our culture ہمارے DNA ترقی کرنے کا ہم ہار مان نہیں سکتے انگرو فوڈز اس وقت جس situation میں ہے throughout my career i have not seen a company better placed for growth it's a great moment for انگرو to be 10 years old and inshallah it will be one of the many great moments that will come its way پچھل دس سال میں جو میجر رچیویمنٹس ہی وہ یہ تھا کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشنز کی ہیں پلانٹ جو لگایا ہم نے سکھر وہ سیونل منس پہ کپلیٹ کیا which was confirmed by the tater pack کہ یہ ایک ورڈ ریکارڈ ہے آج ما شاء اللہ یہ ہے کہ we are the leaders اور جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے لیے ہم رول موڈل ہیں جب میں نے سکھر پلانٹ پہ جوائن کیا تو اس وقت کنسٹرکشن ورک ہو رہے تھے چیزیں گھنٹوں کی بیسس پہ چینج ہو رہی تھی روزانہ بلا ناغا ہم پانچ سے سات دفعہ پس میں خوب لڑتے تھے لیکن خوبصورتی یہ تھی کہ ہر دس منٹ بعد پندر منٹ بعد ہم جا کے کٹھے چائے بھی پی رہے ہوتے تھے ہلا گھلا بھی کر رہے ہوتے تھے کام کے ساتھ ساتھ ایسا محول اینگرو فوٹس کے علاوہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا اینگرو فوٹس اور میرا تعلق پچھلے دس سال سے ہے جب میں یہاں آیا ایک خجوروں کا باغ ہوا کرتا تھا اور ایک چھوٹی سی ٹیم ٹیم تو بہت چھوٹی تھی لیکن خواب بہت بڑے تھے اس ٹیم نے مل کر اس پلانٹ کو لگایا ان کی ڈیڈیگیشن ان کی ٹیم ور اٹواز امیزنگ مجھے آج بھی ایک دن یاد ہے جب ہم نے لیکوٹ کا پہلا پیکٹ نکالا تو لوگوں کی ہیپینیس دیکھنے والی تھی میری بیش ہے اینگرو فوٹ آسمان کی بلندیوں کو چھوے میں ہوں یا نہ ہوں لیکن میں نے کہیں نہیں جا جو ادارے ڈیکٹس میں اور سینچریز میں بنتے ہیں اینگرو فوٹس یہ ٹین یارز میں وہ اپنا جنرے جو ہے اور تیت لیا اس سفر میں جو فائدہ ہوا ہے وہ آلٹیمیٹ بھی فارمس کا ہو رہا ہے پارمس کا ہاں پراؤسپریٹی آ رہی ہے ان کے بچے مطالیم آزل کر رہے ہیں اور ایک ایکو سسٹم جو ہےنا کریٹ ہوا ہے مل کلیکشن کو چھوے میں نے اینگرو فوٹس میں نے 2005 بھی بلندی فیتھ میں نے نہیں چاہتے کیا کیا میں نے جانتے ہیں میں نے جانتے ہیں میں نے ایک بیلیف کیا جنرے سے بہتا ہے میں نے ایک ایک بیلیف کیا ایک دس سال پہلے سفر کے دکان اس دکان سے ایک کارٹن سے شروع ہوا تھا آج اینگرو فوٹس کو دس سال مکمل ہونے کے بعد ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں لانگ لیف اینگرو فوٹس اس سفر کے اندر اس کمپنی کی بہت ساری خوشیاں بہت ساری سیلبریشن ہیں میں اس کمپنی کو دس سال مکمل ہونے پہ لہوٹ ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ کمپنی شروع ہوئی تھی اور ہم نے پہلا برینڈ آلپر لانچ کیا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس شوگل میلے میں دس سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں اس سکسس میں سب سے دو اہم ہماری ویلیوز جو ہیں جنہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے وہ پیشن اور انویشن ہیں لال رنگ کا ڈبا جہاں کمپنیشن کے برینڈز پاکستان میں اور باہر بھی سبز، سفید اور نیلے رنگ کے ہوتے تھے وہاں لال رنگ کے ڈبے کی انویشن آلپرز کے بعد اگلا ہمارا کامیاب برینڈ ترنگ تھا اب ایک سپیشلائز ٹی کریمر کا لولی وڈ فلموں ناچ گانے سے کیا تعلق مگر یہ جن انسائٹس پہ بیس تھا وہ کنزیومر کے دل کو جا کے لگی اور کنزیومر کو انہوں نے اکسایا کہ ترنگ کو پاکستان کے سب سے بڑے برینڈز کے ساتھ جا کے وہ کھڑا کر سکے انشاءاللہ اسی طرح پیشن اور انویشن پہ ہم فوکس کرتے ہوئے آگے چلے تو یہ دس سال کا سفر جہاں ہم پہنچے ہیں انشاءاللہ اگلے پانچ سال میں ہم اسے کہیں آگے پہنچیں آلپرز ترنگ ڈیری اومنگ اور بہت سے اور مایا ناز برینڈ بنانے والی کمپنی انگرو فوڈز کی طرف سے تمام کرم فرماوں کو دس سال مبارک وی اٹھ انگرو فوڈز فیل پراؤڈ کو ایک اپنی پر فرئیت بیانی کونٹ سیدار رہی تک چوانیow ött جو آگے طرح چوانیو پہنچ کیا چونگ حضرت جو اس کو کری کر رہی ہے اس کو دیکھے جا رہے آگے اور ام شور بھی اس کنٹینید سپریٹ اور بگر ہمارے کنٹینید سپریٹ ہمارے کنٹینید سپریٹ آج دس سالوں کے بعد جب میں پیچھا موڑ کے دیکھتا ہوں تو لوگوں کے جذبوں میں لوگوں کے کام کرنے کے طریقے میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی لوگ آج بھی اسی دیگیشن جے ساتھ کام کر رہے ہیں کمگراتلویشنید کمپیٹی کمپیٹنید اس نے دیگیشنید سپریٹا ہوں ہمیں دیگیشنید سپریٹا ہوں اور کمپیٹی کمپیٹی کمپیٹنید سپریٹا ہوں تو لیے پیدا کرنے کے لئے آج انگرو فیس اف پاکستان ہے انشاءاللہ کل انگرو دنیا میں فیس اف پاکستان یہ وزن ہم دیکھے چلے ہیں دو ہزارت پانس سے آج تک اس میں بڑی سارے لوگ کا بہت فائدہ ہوئے ٹرے میں بھی فائدہ ہوئے ہے فارمز کا بھی فائدہ ہوئے ہے یہاں کے ایمپلوئیز کے فائدہ ہوئے اتنے سارے لوگ ینگ لوگ کے جو آئے اب ماشاءاللہ اتنی اتنی سینئر پوزیشن ہیں اب آگے دس سال پورے ہو رہے ہیں آگے کیا کرنا ہے تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہی سب چیزیں آگے چلانا ہے یہ کمپنی میں بڑا پوٹینشل ہے انشاءاللہ اس سال یہ پچ پنچ پن بلین سیل کرے گی پانس سال میں یہ کوئی ایک سو پچیس بلین کے خریب ہونے چاہیے پیشن، سنسیریٹی، پاکستانیت یہی سب لے کے چلنا ہے اس کو آگے اس فیملی کو بڑھانا ہے اور انشاءاللہ کامیاب اسے اور زیادہ کرنا ہے دس سال دس سال دس سال دس سال دس سال اینگلو پوٹس ایک چوراک کے مانند ہے جس کی روشنی نہ صرف سکرب ساہیوال بلکہ پورے پاکستان اور اب پورے دنیا میں روشن ہے میرے دعا ہے انگلو کے لیے کی یہ چراغ ہمیشہ یوں ہی روشن رہے اور اس کی روشنی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے انگلو ہماری جان ملکہ پوٹس ایک پورے کامیاب 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 ملکہ پورے کامیاب پورے پورے کامیاب ملکہ وہ جو تارگٹ کا امبار تھا وہ جو بخار بریند مانجر کو بخار تھا وہ جو ترت انسانٹیف کی قول تھی اید میں موڑل لا جواب تھی مجھے سب ہے یاد زرا زرا انگرو والو تمہیں یاد ہو کنا یاد ہو this is why انگرو foods has become what it is today because it allowed people the creativity its own people the creativity and the freedom to take these big chances and decisions that have brought us where we are so here's to many many more big dreams and big successes when i joined this company it was just a piece of land and after 10 years you can see it's one of the best local company in the market so i feel very proud to be part of this incredible journey this is my school this is my home and people here are my family i wish a very happy birthday and a progressive future to my family out of home a group of great peoples i congratulate all employees on 10 year celebration of EFL i want to give you a happy birthday to AngroFood when i joined AngroFood i was 6 foot 7 inch and AngroFood was a small baby after 10 years of complete AngroFood is a big giant and i am a small baby i think it's time people need to know we are here to stay we are on the go we are 10th today a thousand tomorrow you are happy we are happy your sorrow our sorrow happy 10th it is may more to flow may EFL prosper even more than you know when we joined AngroFood was like this after 10 years we are happy to have AngroFood for 10 years AngroFood is all about happiness stop and listen to the talk congratulations to AngroFood Limited for 10 years and all the best for future AngroFood is all about happiness we are happy to have a happy birthday happy 10 year to my sweet sweet AngroFood yesterday the EFL is alive today the EFL is alive how many EFL will kill you you will get out of the house you will get out of the house yeah AngroFoods we are the future wherever you want to study read my book of life if you want to open someone you will remember AngroFoods it's been amazing journey so far AngroFoods is another AngroFoods AngroFoods is my pride AngroFoods is my passion AngroFoods is my passion AngroFoods is my passion I have the honour to be the first female in AngroFoods sales EFL love you she is my first wife and AngroFoods is my second wife AngroFoods is my passion AngroFoods is full of flavours hello foodies happy 10 years of fun, joy, work and lots of musty stay young stay happy stay happy we have to be the hardest they have to be the worst they don't do something angry food is the best AngroFoods is the best 10 of those will be the best rest of them میں نا کہنا کچھ بھی پہلے ہی دے دوں مارننگ دس وین سال گراہ کا جشن ہوگا نائس ٹل مارننگ 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 ارے اب یہ تو پارٹی شروع ہوئی ہے دروازے کو کنڈی مارو کوئی نہ بچ کے جاننے بائے ڈیچے کو سمجھا دو ڈیوز کلتی سے بھی رکنا جائے دگا دگا جو فیل کرے وہ چاکے دو رڈ بل گٹک لے اور جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ چاکے اپنی بھینس چرائے بس آج کی رات ہے کل سے وہی سے آپ ہے نمی آئے ہو سونے ہو نمی آئے ہو سونے ہو نمی آئے ہو نمی آئے ہو موسیقی